الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انفعال کی آیت نو دس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے اس کے بارے میں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دل کی تسکین کے لیے بشارت تھی ورنہ آگے واضح کیا گیا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے اور فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر ان کو بھی اللہ کی مدد حاصل نہ ہو چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ میدان جنگ میں حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ دخل اسی چیز کو ہوتا ہے کہ لڑنے والوں کو اس بات کا اتمینان رہے کہ جب ذرا کمزور ہوں گے تو پیچھے سے کمک لازمان پہنچ جائے گی یہ وہ نفسیاتی پہلو ہے جسے ملہوز رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی اور پھر اس کو واضح کیا ہے کہ یہ ایسے ہی بشارت تھی چنانچہ ارشاد کیا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو یعنی یہ پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ تمہیں تسلی رہے تم پابر جا رہو تمہارا دل مطمن رہے تم میدان میں کھڑے ہو تو تمہیں خوصلہ رہے کہ پیچھے سے پیدر پی کمک آتی رہے گی اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمن وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کیا جائے تو جو کچھ بھی مدد حاصل ہوتی ہے خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے یعنی جب اللہ تعالی بندوں کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں بندوں کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں وہ ذمہ داری ان کی طرف سے ہوتی ہے ان کے دین کی خدمت کے لیے ہوتی ہے ان کے پیشے نظر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے تو پھر مدد بھی انہی کی طرف سے آتی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کیا جائے تو جو کچھ بھی مدد حاصل ہوتی ہے خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے اور تمہیں بھی لازمًا حاصل ہوتی یعنی یہ تو تیہ ہی تھا اگر یہ بات نہ کہی جاتی تب بھی اللہ کو یہ وعدہ پورا کرنا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جب بندہ ان کی دی ہوئی کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کی لازمًا مدد کرتے ہیں مگر پہلے اس لیے بتا دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے حوصلے کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بن جائے اب انسان جنگ میں اترتا ہے یا کسی بڑے مارکے میں اترتا ہے تو وہاں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ ضروری سامان موجود ہو اسلحہ موجود ہو اور دوسرے یہ کہ حوصلہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت بے سرو سامانی کی جو حالت ہے وہ تو ہے لیکن تمہارے حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ بشارت بھی دے دی اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَسَ آمَنَةٍ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ لِيُطَحِرَكُمْ بِهِ وَيُزْحِبَ آنْكُمْ رِجْزِ الشَّيْطَانِ وَلَيْيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ یقیناً اللہ زبردست ہے پیشے فرمایا تھا ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ زبردست ہے بڑی حقبت والا ہے یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ تاری کر رہا تھا یعنی پہلے یہ فرمایا کہ میں نے یہ ذمہ داری دی میرے پیغمبر کی قیادت میں تم میدان میں اترے یہ کام تمہارے ہاتھ سے ہوا تو پہلا کام ہماری طرف سے یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں بشارت دی تاکہ تمہارا حوصلہ قائم رہے تم میدان میں اترو تو تمہیں احساس رہے کہ تم اللہ کی راہ میں اتر رہے ہو اللہ کے تفویز کردہ معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اتر رہے ہو اس لیے ایک انعائت یہ ہوئی اور دوسری انعائت یہ ہوئی کہ اس موقع پر تمہارے اوپر ایک طرح کی اونگ تاری ہو گئی یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اس پر میں لکھا ہے آیت میں مزارے کا سیگہ ہے اس کے ساتھ حرفے از ہو تو فعل ناکس کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی یہ چونکہ اپنی ذات میں ماضی کے ایک واقع کو بیان کرتا ہے تو اس وجہ سے یہاں آپ کانا وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی اس کے ساتھ حرف از ہو تو فعل ناکس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا مفہوم آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے یہی صورت اس سے پہلے یائدکم اور تستگیسونہ میں بھی ہے جہاں جہاں پر بھی کسی واقع کو سنانے کے لیے از آتا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یاد کرو یا یاد رکھو یا یاد دلاؤ یا یہ واقعہ پیش نظر رکھو تو اس اسلوب میں پھر حروف ناکسہ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کا مفہوم خود پیدا ہو جاتا ہے عربی زبان کے طلبہ کو اس طرح کی چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے آیت میں نیند کے بجائے اونگ کا ذکر ہوا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ تم پر نیند تاری کر رہا تھا فرمایا ہے اونگ تاری کر رہا تھا آیت میں نیند کے بجائے اونگ کا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اونگ آ جائے تو آدمی کچھ سو ہی لیتا ہے یعنی یہ گویا اپدا کو بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب وہ صورتحال پیدا کر دی جو کسی بھی شخص کو اگر کسی ایسے موقع پر اللہ کی عنایت سے میسر آ جائے کہ بس کچھ جیسے آپ کسی مسافر خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سفر کی کسی مشکت میں مبتلا ہیں یا اس طرح کا کوئی مارکہ درپیش ہے یا کسی چیز کے انتظار میں ہے تو وہاں جو ایک خاص طرح کا استراب اور حیجان طبیعت پر ہوتا ہے اس میں اگر ذرا ایک نیند کا جھونکہ سا آ جائے اونگ آ جائے تو باقی معاملات پھر خود ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس اپدائی کیفیت کو جب تاری کیا تو اسی کو اپنے امتنان کے طور پر بیان کر دی ہے آیت میں نیند کے بجائے اونگ کا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اونگ آ جائے تو آدمی کچھ سو ہی لیتا ہے چنانچہ یہ لفظ نہائیت برمحل استعمال ہوا ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے یہ چیز مسلمانوں پر اڑا دی یعنی ایک اونگ کی کیفیت سب کے سب لوگوں پر تاری ہو گئی جیسا کہ یغشی کم کے لفظ سے واضح ہے چادر جیسے اڑا دی جاتی ہے بلکل ایسے ہی ایک کیفیت سی تاری ہو گئی جس میں سب نے یہ محسوس کیا کہ ایک نیند کا جھونکہ سا آ رہا ہے جیسا کہ یغشی کم کے لفظ سے واضح ہے اور وہ جنگ سے پہلے رات میں سو لیے یعنی اللہ نے اونگ تاری کی اونگ نے آساب میں سکون پیدا کیا آساب کے سکون نے نیند لینے کا موقع فرام کر دیا تو جو معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا وہ بس پہلا ہی کافی تھا جب وہ ہو گیا تو گویا آساب جس طریقے سے نیند کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ نیند آ نہیں رہی تھی یا آنکھوں سے اڑ گئی تھی وہ کیفیت دور ہو گئی اس کے بعد انسان کا جو نظام عمل ہے وہ آپ سے آپ اپنا کام کرنے لگ گیا اور وہ جنگ سے پہلے رات میں سو لیے اس سے ان کے آساب اور دل و دماغ کو اتنا سکون حاصل ہو گیا کہ وہ تازہ دم ہو کر میدان میں اتر سکے جن لوگوں کو زندگی میں کبھی اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا ہے کہ سامنے موت کھڑی ہے صورتحال بہت خراب ہے کوئی بڑا مارک ہے جس میں اترنا ہے کوئی مصیبت ہے جس کی توقع ہے کوئی توفان ہے جو آ رہا ہے سفر کی کوئی غیر معبولی افرہ تفریح درپیش ہے اس میں اس طرح کی اونگ آ جانا اور پھر اس کے بعد آدمی کا سو جانا اس سے بڑی کوئی لحمت نہیں ہوتی آساب اور دل و دماغ کو اتنا سکون حاصل ہو گیا کہ وہ تازہ دم ہو کر میدان میں اتر سکے یہ فلواک خدا کی تائید کا ظہور تھا اس لیے کہ جہاں صبح ایک دل بادل فوج کا سامنا کرنا ہو وہاں رات میں سو لینا آسان نہیں ہوتا یعنی اس صورتحال میں اگر رات آنکھوں میں کٹ جاتی ایک لیت کا جھونکہ بھی نہ آتا تو یہ بالکل عام بات ہے عام مشاہدے کی چیز ہے لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور اس طرح سے اون تاری کر دی آساب اس سے پرسکون ہوئے حیجان کی قیفیت میں کمی ہوئی اور اس کے بعد نیند آ گئی لوگوں استاذ امام لکھتے ہیں میدان جنگ میں فوج کے لیے سو لینے کا موقع مل جانا ہی اول تو بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بڑی نعمت اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھا سکنا ہے یعنی موقع تو مل گیا اس لیے کہ مار کا صبح برپا ہونا تھا تو رات میں سونے کا وقت موجود تھا لیکن یہ اس سے بڑی نعمت ہے کہ اب یہ موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہم اٹھا سکے اس لیے کہ نیند کے لیے موقع مل جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی انحصار دل و دماغ کی حالت پر ہے اور یہ چیز ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی انہی کو حاصل ہوتی ہے جن پر خدا مقلب القلوب اپنے فضل خاص سے یہ سکینت تاری کر دے تو یہ اس پہلوگ سے بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مارکہ بدر جس میں تم اتارے گئے یہ میرا مارکہ تھا یہ در حقیقت میری طرف سے ان منکرین کے لیے عذاب کی پہلی قسط تھی تم میرے آلہ اور جاریہ کی حیثیت سے میدان میں اتر رہے تھے تو یہ دیکھو کہ میدان میں تو تم اترے ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اترے ایک الہی فیصلے کی تنفیذ کے لیے اترے لیکن اس موقع پر میری مدد کس کس زاویے سے کس کس پہلو سے آئی تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب ہم نے کیا کہ ایک طرف اونگ تاری کر دی اور دوسرا ایک اور بات وَيُنَزِّلُوا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا اور آسمان سے تم پر برس پانی برسا رہا تھا یعنی ایک طرف اونگ تاری ہو رہی تھی نیند کا موقع مل رہا تھا اور دوسری طرف بارش بھی ہو گئی کیوں بارش ہوئی؟ فرمایا لَيُتَاهِرْكُمْ بَهِي وَيُزِبَانْكُمْ رِجْزِ الشَّيطَانِ کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے یعنی اللہ پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور فرمایا وَلَيْيَرْبِتَا عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْاقْدَامِ اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جمع دے یہ انعیتیں یہ کرم اس موقع کے اوپر ہوا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مارکہِ بدر کی نویت کیا تھی یہ عام جنگوں کی طرح کوئی جنگ نہیں تھی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کو روبہ عمل کرنے کا معاملہ تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی قانون حرکت میں آگیا جس کے تحت وہ اپنے بندوں کو کسی مارکے میں اتارتے ہیں تو پھر ان کی اس طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں اس میں بھی چند چیزیں ہیں جن کو میں نے واضح کیا اس تفسیر میں یہ جو پہلی بات فرمائی ہے کہ ایک طرف اونگ تاری ہو رہی تھی اور دوسری جانب آسمان سے پانی بھی اللہ تعالیٰ برسا رہا تھا میں نے لکھا یعنی زمین کا پانی اگر میسر نہیں تھا یہ علاقہ خاص طور پر جہاں بدر کا میگان ہے اگر آپ وہاں جائیں تو یہ کوئی سرسب شاداب علاقے نہیں ہے جہاں جگہ جگہ آپ کو پانی میسر آجائے اور ایک بڑے لشکر کے لیے میسر آجائے یعنی زمین کا پانی اگر میسر نہیں تھا تو اپنی عنایت خاص سے اس نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی برسا دیں رات کی نیند اور اس سے پہلے فرشتوں کے اترنے کی بشارت کے بعد یہ تیسری قائدِ الائی ہے جو بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی یعنی پہلے کیا ہوا پہلے یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رات میں تمہیں نیند لینے کا موقع مل گیا دوسرے یہ کہ فرشتوں کے آنے کی بشارت مل گئی یہ کمک تمہیں پہنچتی رہے گی حوصلے کے ساتھ بیدان میں اترو تمہارا پروردگار اس کمک کا بندبست کر کے آسمان سے تم کو دیکھ رہا ہے اور تیسرے یہ کہ اس پروردگار نے بارش بھی برسا دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا پانی برسا رہا تھا اس کے بعد اب یہ بھی بتایا ہے کہ پیش نظر کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کریں اور تم سے شیطان کی نجاست دور کریں اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کریں اور تمہارے قدم جمع دیں یہ سب باتیں ہیں جو اس وقت مقصد کی حیثیت رکھتی تھی یعنی یہ چیزیں تھیں جن کے پیش نظر جن کو سامنے رکھ کر اللہ کی یہ انعیت ہوئی اللہ کا یہ کرم ہوا یہ جو پہلی بات فرمائی ہے کہ تمہیں پاک کریں اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے اس پر نوٹ ہے یہ ان وساویس کی طرف اشارہ ہے جو ناپاکی کی حالت پر حجوم کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ بنایا اس طرح ہے کہ جس وقت وہ غلازت میں پڑا ہو یا کوئی ناپاکی کی حالت اس پر تاری ہو جائے تو اس میں طبیعت کے اندر کی پاکیزگی پر بھی یہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے اور ترہ ترہ کے وساویس آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان وساویس کی طرف اشارہ ہے جو ناپاکی کی حالت میں حجوم کر سکتے ہیں شیاطین کو ناپاکی کی حالت سے خاص دلچسپی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی اپنی ذہنی حالت اس طرح کی ہے تو اب ان کے لئے خطور کرنے کا موقع ہے وہ اب راستہ تلاش کر لیتے ہیں کہ وہ انسان کو وسوسوں کا حدف بنائیں جیسے یہ انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا تازہ دم کرتا ہے ایک نشاط طبیعت میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی شیاطین کے لئے بھی راہیں مسدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو بھی کبھی وضو کرنے باوضو رہنے احتمام سے غسل کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح انسان کی طبیعت اس کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہے یہ ان وساوش کی طرف اشارہ ہے جو ناپاکی کی حالت میں حجوم کر سکتے اور این میدان جنگ میں لوگوں کو خدا کی یاد اور اس کی تعاید و نصرت پر اعتماد سے محروم کر سکتے تھے یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شیطان یہ وسوسے دل میں ڈال سکتا تھا اور بجائے اس کے کہ لوگ اس نازک موقع کے اوپر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی تحلیل کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام لے رہے ہیں ان کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے پیدا ہو جاتے اور یہ جو تعاید اور نصرت کی بشارتیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ بشارتیں تو مل گئیں لیکن انسان ضعیف البنیان ہے اس طرح کے موقعوں کے اوپر بساوقات شیطان وہ اعتماد پیدا نہیں ہونے دیتا جو میدان میں اترنے کے لیے ضروری ہے تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ سے متزلزل ہو جاتی تو اللہ نے یہ کرم فرمایا یہاں یہ عمر ملہوز رہے کہ پانی کے ہیوانی فوائد کیونکہ ہر شخص کے علم میں ہیں یعنی یہ کہ جسم صاف ہو جائے گا یہ کہ کچھ نشاط آ جائے گا یہ سب چیزیں تو ہر شخص جانتا ہے پانی کے ہیوانی فوائد کیونکہ ہر شخص کے علم میں ہیں اس لیے اللہ نے ان سے صرف نظر فرمایا یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تا کہ تم پانی پی سکو اور تا کہ تمہیں اس موقع کے اوپر تمہارے جانوروں کو بھی پانی میں اثر آسکے یہ سب تو اللہ کی عنایتیں ہیں اور ان کو لوگ سمجھ سکتے تھے اس لیے اللہ نے ان سے صرف نظر فرمایا اور ان کے بجائے پانی کی روحانی برکات کا ذکر کیا یعنی وہ چیزیں نمائع کی ہیں کہ جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت تھی باطن پاک رہے باطن میں وساویس پیدا نہ ہوں باطن پابر جا رہے باطن میں اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو یہ چیز زیادہ اہم تھی تو اس کو نمائع کیا بندہ مومن کے لیے زیادہ اہمیت انہی کی ہوتی ہے یعنی ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک شخص جب میدان میں اترتا ہے اور اللہ کے لیے اترتا ہے اور اس کی راہ میں اترتا ہے اور اس کے حکم پر اترتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکیزہ رہے اس کو وضو کا موقع ملے اس کو خدا کو یاد کرنے کا موقع ملے وہ میدان جہاد میں ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کے ساتھ اس کی طرف تبطل کے ساتھ یہ مارکہ سر کرے بندہ مومن کے لیے زیادہ اہمیت انہی کی ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جو اس کے باطن کی صفائی سے متعلق ہیں جو اس کے باطن کی یکسوی سے متعلق ہیں اس موقع پر بھی صحابہ کرام کو زیادہ پریشانی یہی ہو سکتی تھی کہ نماز کے لیے وضو کیسے ہوگا طہارت کے لیے کیا کریں گے اور غسل کی ضرورت پیش آگئی تو اس کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے گی یعنی جو دین میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہدایات ہیں وہ کیسے روبہ عمل ہوں گی یہ زیادہ بڑی چیز تھی ان کے لیے تو اسی کو نمائن بھی کر دیا ہے اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ جو نین تاری ہوئی ہے اور اس طرح کچھ دیر کے لیے تم سو لیے تو اس سے تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کریں اور تمہارے قدم جمع دیں میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے وَلَيْيَرْبَتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْاقْدَامِ یہ دونوں باتیں پانی سے نہیں بلکہ نین سے متعلق ہیں قرآن مجید میں جو فوائد یا مقاصد یا پیش نظر کسی چیز کو رکھ کر یہ کام کرنا ہے ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب سعودی ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب نزولی ہوتی ہے اور یہ شانِ کلام سے معلوم ہو جاتا ہے یہ دونوں باتیں پانی سے نہیں بلکہ نیند سے متعلق ہیں حالانکہ پانی کا ذکر بعد میں ہوا ہے اور نیند کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ نیند ہی سے متعلق ہو سکتی ہیں قرآن نے یہاں ترتیب سعودی کا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی پیچھے کی طرف لے جا کر یعنی پہلے پانی اور اس کے بعد نیند کے فوائد بیان کیے ہیں یہی اسلوب سورہ بکرہ کی آیت ایک سو پچاسی میں بھی ہے والے یربتہ میں حرف لام کا عیادہ اسی لیے کیا گیا ہے یعنی اس کو پہلے پر عطف کیا جا سکتا تھا لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لام کا اضافہ کیا پہلے آ چکا تھا لَيُطَحِرَكُمْ بِهِ وَيُزْحِبَانْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانْ وَيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ لیکن یہاں پر یہی چیز ہے جس کو متنبع کرنے کے لیے وَلَيْيَرْبِتَا کے الفاظ آگئے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگ متنبع رہے کہ یہ چیز کس سے متعلق ہے سے متعلق کر کے انہیں سمجھنا ہے اِذْ يُوْحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ اِنِّي مَاكُمْ اَنِّي مَاكُمْ معافی کیجئے اِذْ يُوْحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ اَنِّي مَاكُمْ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان بانوں کو ثابت قدم رکھو یعنی یہ سکینت کیسے نازل ہو رہی تھا اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کا فیصلہ کر رہے تھے فرشتے موجود تھے وہ اپنی کمک بہم پہنچا رہے تھے تو یہ سب کس طرح سے ہو رہا تھا تو ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا یعنی وہاں فرشتوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی اللہ کی طرف سے ایمان ہو رہا تھا اور وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی مدد اصل میں میری ہے اس وقت ایک آلے کی حیثیت سے تم میدان میں کھڑے ہو میری حمت سے تمہاری حمت ہوگی اور تمہاری حمت سے اہلِ ایمان کو حمت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کا کرم اس کی انائت اس کی مدد اس کی نسرت یہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو فرشتوں کو وحی کر رہا تھا اس پر نوٹ ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اپنے علوو مرتبت کے باوجود خدا تک برائے راست رسائی نہیں رکھتے اس کے حکام انہیں بھی وحی کے ذریعے اسے ملتے ہیں یعنی یہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذات خداوندی یا اس بارگاہ میں برائے راست دیکھنا برائے راستہ حکام پانا یہ ان کے ہاں بھی کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ وحی کے ذریعے سے وہ جو بیان کیا ہے کہ تو یہ چیز ایک درجے میں فرشتوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے تو یہاں یہ بیان کیا کہ وہی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان بالوں کو ثابت قدم رکھو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں میں نے لکھا یہ کہ فرشتے بھی خدا کی معیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی کارسازی چاہیے اللہ تعالیٰ ہی پیچھے سے پشت پناہی کریں گے تو فرشتے بھی کچھ کریں گے ایک یہ کہ فرشتے بھی خدا کی معیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے دوسری یہ کہ بدر کی جنگ میں بھی اصلی چیز مسلمانوں کی اپنی شجاعت اور ثابت قدمی تھی یعنی اللہ کی انعائت کے لیے چیز بنیاد بنی وہ یہ تھی کہ مسلمان کتنے ثابت قدم رہتے ہیں وہ کس بہادری سے میدان میں اترتے ہیں وہ کس حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں بنیادی چیز یہ تھی اللہ تعالیٰ کو نتائج سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا وہ اپنے قانون کے تحت معاملہ کرتا ہے مدد آئے گی مشرقین یا کفار کو ذک پہنچے گی ان کو شکست بھی ہوگی لیکن اس کے لیے جو لشکر میدان میں اتارا گیا ہے اس کی تمہیز بھی ضروری ہے تو بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں وہ کتنے حوصلے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں دوسری یہ کہ بدر کی جنگ میں بھی اصلی چیز مسلمانوں کی اپنی شجاعت اور ثابت قدمی تھی فرشتوں کا کام انہیں ایک طرف بٹھا کر خود لڑنا نہیں تھا بلکہ منکروں کو ٹھیک ان کے سامنے کر دینا اور انہیں ثابت قدم رکھنا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مدد کر رہے تھے نہ کہ خود لڑ رہے تھے تو مدد کرنے کا کام تو وہ یقیناً کر رہے تھے لیکن لڑنا مسلمانوں ہی کو تھا قتل و قتال بھی انہیں کو کرنا تھا منکرین کا استیصال بھی انہیں کو کرنا تھا اور اس میں ان کی شجاعت ان کا حوصلہ ان کا پابرجہ ہونا یہی اللہ تعالیٰ کی تائید کا باعث بھی بننا تھا اور یہی اللہ نے اپنے بندوں کی تائید کے لیے جو فرشتے کھڑے تھے ان کی تائید کا باعث بھی بننا تھا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یعنی یہ ہدایت فرمائی ذرا اندازہ کیجئے کہ لوگ میدان میں اترتے ہیں اپنا منصوبہ بناتے ہیں اپنے پیشے نظر کوئی مقشد رکھتے ہیں چونکہ وہ ایک مذہبی مقصد ہوتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی فرشتوں کے اترنے کا بدر میں معاملہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے بدر کی جنگ ایک بالکل مختلف جنگ ہے اس کی نوئیت نہ عام جنگوں کی ہے نہ ہمارے اشتہادات پر مبنی ہمارے اقدامات سے اس کی کوئی مماثلت ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا یہ فیصلہ جس طرح کے سورہ کی پدار میں بتایا گیا ہے خود اس پروردگار نے کیا اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے مسلمانوں سے بعض تقاضے کیے گئے وہ انہوں نے پورے کیے اس کے بعد اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالی کی تعید اس اس طریقے سے ہوئی یعنی کیسے انگ تاری کی جا رہی ہے کس طرح بارش برسائی جا رہی ہے کس طرح فرشتے کمک کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں اور ابھی یہی نہیں ذرا اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کو الہام کیا جا رہا ہے میرے بندوں کو ثابت قدم رکھو یعنی کیونکہ ثابت قدمی اور شجاعت کا ان سے معاملہ ہے تو فرشتوں سے کہا کہ تم کو صرف یہی نہیں کرنا کہ تم منکروں کو ان کے سامنے لے آؤ ان کو گھیر کر ان کی تنواروں کے سامنے پیش کر دو بلکہ انہیں ثابت قدم بھی رکھنا ہے اور اس کے بعد مزید یہ کہ میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں یعنی ادھر سکینت ادھر اتمنان ادھر خوصلہ بنانے کا عمل اور ادھر منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں ظاہر ہے کہ جب مروبیت تاری ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑے بہادر کے لیے بھی لڑنا آسان نہیں رہتا یہ وہی مورال ہے جو ختم ہو گیا اور ادھر پیدا ہو گیا تو فیصلہ کل ہو جاتا ہے تو ایک جانب اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور دوسری جانب مزید فرمایا کہ فرشتوں کو میں نے یہ کہا کہ تم بھی ان کو ثابت قدم رکھو اور میں ان منکروں کے دلوں میں بھی روب ڈال رہا ہوں یہ مروبیت کی وجہ سے بلکل نرم چارہ بن جائیں گے کچھ بھی ان کے اندر ہمت اور قسمل نہیں رہے گا لڑنے والوں کی اصلی طاقت ان کے حوصلے میں ہوتی ہے یہ جو فرمایا نا ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے لیتا ہوں اس پر میں نے لکھا ہے لڑنے والوں کی اصلی طاقت ان کے حوصلے میں ہوتی ہے اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے معنی یہ تھے کہ منکرین جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے یعنی ادھر قائد و نصرت کے پہلو دیکھئے اور ادھر یہ ہے کہ ان کو بالکل گویا بے بس کر دیا گیا کوئی چیز باقی نہیں رہی جو طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ گویا سلب ہو گئی ساری کی ساری اب جو رہ گیا وہ یہ تھا کہ مروبیت کی حالت میں جو اقدام بندہ کر سکتا ہے اور جو ان کو ایک اصلے کی برتری حاصل تھی تو جو کچھ بھی فرق تھا وہ اس طرح مٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب میں روب ڈالوں گا ان کے دلوں میں میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں سہول کی فی قلوب اللذین کفر الروب فضربو فوق الاناک وضربو منہم کل بنان سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چھوٹ لگاؤ یعنی اب یہ بیبسی کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائیں گے کوئی ان کے اندر طاقت باقی نہیں رہے گی بس تمہارے اندر یہ قوت ہونی چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے کہ آگے بڑھو اور اس پر اعتماد رکھو کہ اللہ یہ سب کر رہا ہے بس تمہیں اب گردنیں کاٹنی ہیں اب یہ جو فرمایا کہ ان کی گردنوں پر مارو یعنی مسلمانوں کی تلواروں سے یہ اس بیبسی کی تصویر ہے جو مروبیت کے نتیجے میں پیدا ہوئی اس طرح بتایا گیا ہے کہ تم کس جگہ پر کھڑے کیے گئے اور ان منکرین کو ہم نے کس طرح تمہارے سامنے گویا ڈال دیا استاذ امام لکھتے ہیں حریف میں جب تک دمخم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس بات کا موقع وہ مشکلی سے دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کے مار دیں پھر مضاہمت کر رہا ہوتا ہے نا آدمی دمخم ہوتا ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ انتخاب کریں کہ مجھے سر پر چوٹ لگانی ہے یا گردن پر لگانی ہے تو وہ اپنا سر پیش کر دے یا اپنی گردن پیش کر دے اس بات کا موقع وہ مشکلی سے دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کے مار دیں لیکن جب آساب ڈھیلے پڑ گئے تو پکڑ کر اس کی چندیا پر جوتے لگا دیجئے وہ چون بھی نہ کر سکے گا بے بسی کی حالت میں یہ ایک تصویر ہے جو قرآن نے کھیش دی ہے تائین محل کے ساتھ جب کسی کو مارنے کے لیے کہا جائے تو اس میں اس کی تحقیر و تظلیل بھی مدن نظر ہوتی ہے اور اس سے اس کی بے بسی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے سر پکڑ کر سامنے کر دو ان کی گردنے پکڑ کر سامنے کر دو ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ جب یہ بات کہی گئی تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے آپ کے تمہارے مقابل میں کھڑے ہو سکیں تو تحقیر اور تظلیل کے آخری مقام پر ان کو کھڑا کر کے کہا کہ اب اہل ایمان اپنی ذمہ داری پوری کریں یہ مارکہِ بدر کی وہ تصویر ہے جو قرآن میں ہے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہر جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے کیا یہ کوئی مسلمانوں یا غیر مسلموں کا مسئلہ ہے فرمایا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے اللہ اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے اصل بات یہ یعنی مارکہِ بدر اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اٹھنے والے لوگوں کے خلاف مارکہ تھا یہ میرے آپ کے کسی اجتہاد کا معاملہ نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کو ان کے صحیح محل میں رکھ کر نہ سمجھنے کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو سو سال میں اور اپدائی زمانے میں بھی بنو میہ کے دور میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہزاروں کی تعداد میں نکلے بہت سے خروج ہوئے اچھے جذبات کے ساتھ ہوئے اس زمانے میں بھی بہت سی جنگ اسلام کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے لڑی گئی سب میں شکست ہو گئی اس لیے کہ یہاں استدلال کا محل بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس وقت کیا اتنے بڑے فرق کے ساتھ جس کی طرف میں نے پہشی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ حفیظ نے اس کی ایک تصویر کھیچیے شاعرانہ سی کہ دو گھوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں تو یہ جو صورت حق کی بے سرو سامانی کی اس میں ایسی فتح ایسا غیر معمولی معاملہ جو مارکہ بدر کو ایک تاریخی مارکے میں تبیل کر گیا یہ سب اس لیے ہوا کہ میدان مقابلہ میں جو لوگ آئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے اٹھے تھے جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو اگر حکومت قائم ہے تو وہ حکومتِ الہیہ ہوتی ہے اگر اس موقع پر کوئی بادشاہی ملتی ہے تو وہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے اور اس میں آخری فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو ہوتا ہے اور یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنے والی قوتیں ہیں جن سے متعلق بہت سے قوانین قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جن میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کا تعلق قانون اتمام حجت سے ہے اور وہ بھی ہیں جن کا تعلق رسالت کے منصب سے یا رسولوں کی بیست سے یا زمانہ رسالت سے یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی سزا ملتی ہے یعنی گویاک بتا دیا کہ یہ قانون ہے یہ ذابطہ ہے اللہ اور رسول کے مقابلے میں اٹھنے والوں کے لیے پھر کوئی پناہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی طرح سزا دیتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ان کو ایسی سزا ملتی ہے ذَلِكُمْ فَزُوكُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَار اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہ ہے تمہاری سزا پیچھے فرمایا تھا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ان کو ایسی سزا ملتی ہے اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہ ہے تمہاری سزا فَزُوكُوا ذَلِكُمْ فَزُوكُوا یہ ہے تمہاری سزا سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے گویا زبانِ حال سے بتا دیا اس وقت ذرہ ذرہ پکار کے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو تم نے نہیں مانا اور صرف یہی پہ اختفاء نہیں کی اس سے آگے بڑھ کر میدان میں اترائے ہو تو اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سزا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اور یہی ان کا قانون ہے اللہ کی سزا ایسی سخت ہوتی ہے اور یہ تمہاری سزا ہے لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو قرآن کے عام اسلوب کے مطابق اسمائے کلام میں خطاب کا رخ پھر گیا ہے اور یہ بات قریش کو مخاطب کر کے فرما دی ہے قرآنِ مجید میں اس طرح کے التفات کے سالیب جگہ جگہ ہیں یعنی ایک بات چل رہی ہے ایک حقائت ہو رہی ہے ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ اس میں یکہ یک خطاب کا رخ بدلتا ہے پیغمبر کو مخاطب کر لیا جاتا ہے قرآن کو مخاطب کر لیا جاتا ہے اس طرح کے جو التفات کے معاقع ہیں ان میں چونکہ کوئی حرف تنبیہ کے لیے نہیں ہوتا تو بعض اوقات تعویل میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک غلطی آگے ہے جو بڑی غلطی کا باعث بن گئی وہ اسی سورہ میں ہم زیر بحث لائیں گے تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں زالکم فزوکو ان للکافرین عذاب النار یعنی پیچھے تو بات چل رہی تھی ایک قائد ایک اصول کے بیان کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں فرشتوں سے خطاب ہو رہا تھا ایمان والوں کی سکینت کی بات ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں ان کی سزا یہ ہوتی ہے یہ گوئے قائد ذات قانون کا بیان تھا لیکن اس کے بعد پھر یکا یک قریش کو مخاطب کر کے کہا یہ ہے تمہاری سزا سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے آپ کی جو زالکم فزوکو فعن للکافرین عذاب النار یا ایوہ الذین آمنون اذا لکیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ایمان بالو جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹ دکھائے گا اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹ دکھائے گا اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترہ بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسری حصے سے ملنا چاہتا ہو تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہائیتی برا ٹھکانہ ہے یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رسول کے ہاتھ پر بیعت اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے جب رسول کے ساتھی کی حصیت سے جب اللہ تعالیٰ کے برائے راست حکم کے تحت میدان میں اترتا ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر لے پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کی پابندی ہوگی اسی کی ہدایت کے مطابق معاملہ ہوگا تو یہاں بتا دیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں یعنی ان کے دلوں میں ہم روب ڈال رہے ہیں فرشتے ہم نے کھڑے کر دی ہیں ہماری مدد اس طرح آ رہی ہے تمہارے لیے بشارتیں ہیں سکینت ہے نین تاری کر دی بارش ہو گئی یہ سب لیکن اب یہ بھی سن لو کہ جب کبھی بھی تمہارا مقابلہ ان منکروں کے ساتھ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو یعنی گوریلا وارفیر یا کررو فرق کی جنگ کی صورت میں نہیں اس میں تو ہوتا ہی ہے یہ نا کہ آئے حملہ کیا لوٹے بھاگ گئے جس میں حملہ کروں لوٹوں اور باگ جاؤ کے اصول پر جنگ کی جاتی ہے بلکہ جب منظم فوج کشی کے طریقے پر مقابلہ ہو تو یہاں چونکہ یہی ہو رہا تھا میدان بگر میں تو اس لیے خاص طور پر یہ تاقید کی کہ اس میں پیٹھ نہیں دکھائی جا سکتی اور یہ جان لو کہ آپ جنگ کے لیے پہنٹرہ بدلنا ہے فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا ہے یہ تو تمہارے پیچھے ہٹنے دائیں ہٹنے بائیں ہٹنے کا باعث ہو سکتا ہے میدان سے بھاگو گے تو خدا کا غزب جس طرح ان پر اس وقت ٹوٹ پڑا ہے تم پر بھی ٹوٹ پڑے گا اور یہ یاد رکھو کہ اس کے بعد صرف ان کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہوگا بلکہ جو اس طرح بھاگے گا بزدلی دکھائے گا اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے اس میں کچھ چیزیں مزید وضاحت کی ہیں وہ اگلی نشست پہ کریں گے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر البسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی حریرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارزت علی النار و رعیتو امر ابن عامل الخزائی یجر قصبہو فی النار کان اول من غیر اہدہ ابراہیم والسیب السوائد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی تو میں نے امر بن عامل خزائی کو وہاں اس حال میں دیکھا کہ اپنی آنٹ گسیٹتا پھر رہا ہے یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اہد کو بدل ڈالا اور جانور کو سائبہ کرنے کی رسم ڈالی یہ متن اصلاً صحیح بخاری سے لیا گیا ہے رقم چار ہزار دو سو بیاسی اس میں ایک بہت اہم مضمون بیان ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو اپنی معرفت اپنا شعور دے کر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت صفات قبال میں سے سب سے بڑی صفت اس کی توحید ہے وہی تنہا خالق وہی تنہا مالک وہی تنہا معبود وہی تنہا اس کائنات کا بادشاہ اور وہی تنہا اس کا حقدار کہ اس کے سامنے انسان دعائیں کریں اس کی عبادت کریں اور سب معاملات اسی کے سپرد ہوں اور تحلیل تحریم کا سارا اختیار اسی کے پاس رہے ہیں یہ چیز چونکہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اور خاص طور پر وہ اقوام جن کو اللہ نے منتخب کیا کہ وہ زمین پر اللہ کی ہدایت کا ذریعہ بنے ان کا معاملہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کی داستان ہم قرآن میں پڑھتے ہیں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کا اللہ کے ساتھ ایک اہد ہے اور اگر یہ اپنے ہاں کسی شرک کو درانے کی اجازت دے گی کوئی بدتیں دین میں پیدا کرے گی تو دنیا ہی میں ان کا محاسبہ ہوگا ایک درجے میں بنی اسماعیل کا معاملہ بھی یہی تھا رسول اللہ کی بیست کے بعد تو اب بالکل وہی ہو گیا یعنی جو ذمہ داری بنی اسرائیل پر تھی وہی ان پر بھی ڈال دی گئی لیکن اس سے پہلے بھی یہ ابراہیم کی ضروریت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یہاں اللہ کی مسجد بنائیں جس کو ہم مسجد حرام یا بیت اللہ کہتے ہیں اور یہ ززیرہ نمائے عرب ساری انسانیت کے لیے اس توحید کا مرکز ہو اور اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سب لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں تاکہ یہاں سے ان کو توحید کا درست دیا جائے سیدنا اسماعیل نے اس گھر کو آباد رکھا یعنی اس کی تولیت ان کے پاس تھی وہی تھے جن کو اللہ نے اس گھر کی خدمت کے لیے خاص کر لیا تھا اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے اہل وعیال کو چھوڑ کر وہ یہاں آ کے آباد کوئے یہاں آ کے بنی جرہمی میں انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد گویا اسی مکہ کو اسی سرزمین کو اپنا وطن بنا لیا اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اس زمانے کے بنی جرہم میں جب انہوں نے دعوت کا کام کیا سب ایمان لے آئے اور اس طرح توحید سے توحید کی دعوت سے اللہ کے دین کے احکام سے اس کی شریعت سے اس نے جو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں انہی کے مطابق یہاں زندگی کی پدا ہوئی یہاں پر اگر کسی شخص نے کوئی شرک کوئی بدت لا کر باہر سے اس کو رواج دینے کی کوشش کی تو اس سے بڑا زمین پر کوئی جرم نہیں ہو سکتا یعنی یہ اللہ کی توحید کا مرکز اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے کوئی کم و بیش دو ڈھائی ہزار سال پہلے اس کی بنیادیں رکھی گئی تھی اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں آ کر توحید سیکھیں اللہ کی سچی معرفت حاصل کریں تو جو جگہ اس کے لیے منتخب کی گئی جس کو اللہ نے خود یہ تقدیس عطا فرمائی جس میں ایک پوری امت کو آباد کیا گیا ایک نئی امت مسلمہ وہاں پیدا ہوئی اس میں اگر اس طرح کا الہاد کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی یا کسی نے بدکاری کی تو خیر اپنی ذات میں یہ جرم ہے اور بڑے جرم ہے لیکن مسجد میں جا کے کر ڈالی تو اللہ کی مسجد ہے بیت اللہ اور بیت اللہ کے ساتھ پورے جزیرہ نمائی عرب کو یہی حسیت دے دی گئی تھی تو وہاں بدپرستی کی پدا ہوئی یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں بھی ایک خاص شخص کا نام لیا جاتا ہے کہ جس نے باہر سے لا کر وہاں بت رکھنا شروع کیے اس سے تجارت میں اور کچھ معاشی معاملات میں بہت سے فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے اسی طریقے سے یہ جو سائبہ کی بدت ہے یعنی اللہ تعالی کی تحلیل تحریم کے مقابل میں اپنی تحلیل تحریم پیش کرنا اس کو اللہ تعالی نے شرک کے مظاہر میں سے قرار دے دیا ہے اس کی پدا اس شخص نے ڈالی عمر بن عامر خزائی نے تو رسالت معاملات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے لئے اس میں جو درس ہے وہ میں آگے بیان کروں گا وہ بہت ہم ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی یہ دوزخ پیش کی گئی یہ اصل میں رسول اللہ کے رویاں ہیں یعنی مختلف وقتوں میں آپ کو بعض رویاں دکھائے گئے جس میں کبھی جنت دکھائی گئی کبھی دوزخ دکھائی گئی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب تمثیل ہوتی ہے یعنی یہ حقیقی نہیں ہوتا معاملہ بلکہ جو حقائق پیش آنے والے ہیں ان کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے تو اس طرح سے دوزخ دکھائی گئی تو فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو وہاں اس حال میں دیکھا کہ اپنی آنٹ گسیٹتا پھر رہا ہے یعنی یہ جو ایک فضیعت کی حالت ہے اور جس طرح کی بیبسی کی اس سے تصویر سامنے آتی ہے اور جس طرح کے عذاب کی ایک شکل ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح دیکھا اس کو تو کیوں دیکھا یعنی یہ جرر قصبہ فی النار یہ گویا بیبسی کی یہ در حقیقت ایک عذاب کے اندر جیتے اور ہما وقت جیتے رہنے کی تصویر ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کو یہ سزا دی گئی حقیقی سزائیں کیسے ہوں گی وہ قرآن مجید میں الگ سے بیان ہو گئی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے جو جرم کیا تھا اس کی مقافات یا اس کی مجازات کی یہ تصویر بنتی ہے تو فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اہد کو بدل ڈالا وہ اہد کیا تھا وہ اہد یہ تھا کہ اس گھر کو ہر طرح کے شرک سے ہر طرح کی بدتوں سے پاک رکھا جائے گا اور اس گھر میں لوگوں کے لیے احتمام کے ساتھ معاقب پیدا کیے جائیں گے اور پوری طہارت کے ساتھ پوری پاکیزگی کے ساتھ کہ وہ یہاں آئیں اور لطائفین والعاقفین والرکہ السجود تواف کریں اعتقاف کریں رکوع کریں سجود کریں یہ گھر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا اہد تھا اللہ نے ان کے ساتھ کیا انہوں نے اپنے بیٹے اس کے بعد لوگ ایمان لائے وہ ایک پہلی امت مسلمہ تھی جس نے یہاں اپتدا کی تھی پہلی مرتبہ جس نے یہاں پر یہ بدت پیدا کی وہ یہ عمر بن عامر خوزائی تھا ابراہیم علیہ السلام کے اہد کو بدل ڈالا اور جانور کو سائبہ کرنے کی رسم ڈالی یہ سورہ انام میں ذکر ہے یہ سائبہ کیا ہیں اور یہ چیزیں کیا ہیں یہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکانہ توہمات کے تحت جو جانور حرام قرار دے لیے گئے تھے ان میں سے ایک ہے لکھا ہے میں نے یعنی یہ رسم کے اونٹنی کو منت پوری ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے گا یعنی آپ نے ایک منت مانی اور یہ کہا کہ یہ اونٹنی اس کے لیے نامزد کر دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا اب کوئی اس کو زبانی کرے گا کوئی اس کا گوشت نہیں کھائے گا یہ ظاہر ہے کہ ایک مشرکانہ رسم تھی جس کی پدا اس شخص نے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ حالت اس لیے دکھائی گئی کہ لوگوں پر شرک اور بدت کی شناعت واضح ہو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ شرک کی پدا کر دی جائے کہیں بدت کی پدا کر دی جائے اور وہ ان کی ہر آلائش سے اپنے دین کو پاک رکھنے کی کوشش کریں پھر وہ لوگ بھی متنبع رہے جو آپ کے بعد آپ کی امت میں اس طرح کی رسمیں ایجاد کرنے کی جسارت کریں گے اس لیے یہ بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ دین بلکل اسی صورت میں رہنا چاہیے جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش فرمایا تھا اس میں نہ اپنی طرف سے کسی شرک کی کوئی علائش داخل کرنی چاہیے نہ کوئی بدت وآخر دعوانا الحمدللہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشستیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے لئے حاضر ہوں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا سلسل لے کے دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں آج کا پہلا سوال پہلا موضوع جو میں چاہتا ہوں آپ اس پر تفصیلی ظہار خیال کریں وہ یہ ہے کہ بالعموم جب آپ کے افکار و خیالات کو ایک عام مسلمان سنتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے آپ کی کتابیں ہوں یا آپ کے سوال جواب کے سیشن ہوں تو اس سے تاثر یہ سامنے آتا ہے اور اس طرح آپ بیان بھی فرماتے ہیں کہ آپ پوری مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی آمیزش ہے کسی چیز کی تو اس سے الہدہ کر کے خالص قرآن سنت کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں تو تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو ماضی کی علمی روایت ہے اس کے ہاں تفقف دین یا اس کی جو تعبیر دین ہے اس میں کوئی نقص کمی یا کوئی قوتائی ہے جس کو آپ درست کرنے کے لئے سامنے آئیں اس کے بعد ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ لوگ اس پوری جو اسلاف کی روایت ہے اس کو ایک طرف رکھ کے آپ ہی کے جو تفہیم دین ہے اس پر انحصار کرتے ہیں اور نتیجہ تن ماضی کی علمی روایت سے اپنے آپ کو کٹ لیتے ہیں میرا سوال آپ سے آج ہی ہے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ماضی کی علمی روایت ہے اس سے کیا ایک شخص ایک تعالی علم جو آپ سے متاثر ہوتا ہے اس کو استفادہ کرنا چاہیے ان کی کیا خدمات ہیں انہوں نے کس دائرے میں کام کیا تھا اور آپ جب ان پر کہیں تنقید کرتے ہیں تو اس سے کیا ان کی پوری حیثیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں ان کی کوئی کانٹریبیشن مانتے بھی ہیں اس طرح کا اگر کوئی تاثر لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دین نازل کیا گیا اور اس کو ہم نے پہلی بار سمجھا ہے اس امت کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے اس میں بڑے جلیر القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں صحابہ اکرام میں بھی تابعین میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں تو ہر علم و فن میں غیر معمولی خدمات بڑے بڑے جلیر القدر اہل علم کی رہی ہیں یہ جو کچھ بھی ہم دین سیکھتے ہیں یا دین کی روایت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں وہ انہی کی خدمات کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو سوال یہ ہے کہ پھر دین کے معاملے میں آج اعتماد کے ساتھ کوئی بات کیسے کی جائے گی کیونکہ دین میں خود اللہ کی کتاب لوگوں کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے اس امتی نے منتقل کی ہے یہ کتاب اگر آج اجماع اور تواتر کی بنیاد پرخص کی جا رہی ہے تو وہ اجماع اور تواتر فرشتوں کا تو نہیں ہے اسی امت کا ہے اسی طرح سے سنت ساری کی ساری ایسے ہی منتقل ہوئی ہے اور ہم پوری اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں مسلمان پوری طرح متفق ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی حیثیت سے اس پر عمل کر رہے ہیں اس کے بعد اگر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے علم کا اس پر اجماع ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی پچھلی بارہ تیرہ چودہ صدیوں کا پورا علمی ریکارڈ اس کی تائید کرتا ہے تو پھر اس کے دین ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اگر اس میں کوئی فہم کا معاملہ نہیں ہے تو یہ سب اسی لیے ہے کہ ہماری امت کی یہ روشن تاریخ ہمارے پس منظر میں موجود ہے یہ تو دین کے منتقل کرنے کا معاملہ ہے اسی طرح دین کا فہم یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن دیا ہے تو پہلے دن سے لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا ہے ایسا نہیں کہ اس سے بے اتنائی برت کے بیٹھ گئے ہیں ایسے ہی اگر سنت دی ہے تو سنت کا اطلاق کرنا سنت کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اسی طرح اگر روایات کے ذخیرے میں کوئی ہدایت آئی ہے یا ہمیں یہ کوئی معلوم ہوا ہے کہ فلان چیز کی توضیح ہو گئی یا اس طرح کا معاملہ ہوا تو یہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس تو آج کوئی ذرائع نہیں ہے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے راویوں کی تحقیق کی ایک ایک روایت کو چھانا پھٹکا اس کے بارے میں ضروری معاد فرام کیا انہی کا فرام کردہ معاد ہے کہ جس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں یا اس کی مراجعت کرتے ہیں تو یہ بڑی غیر معمولی خدمات ہے اسی طرح سے جو علوم و فنون ہیں مثال کے طور پر قرآن عربی زبان میں ہے سنت کا سارا زخیرہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور فقہاں نے اس کو ترتیب دیا ہے اسی طرح کا معاملہ حدیث کے شروع کا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر عربی زبان میں ہے تو یہ سب جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم آلات کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے نہو ہے جیسے عدب ہے جیسے بلاغت ہے جیسے معانی ہے اسی طریقے سے خود ہماری فقہ اس کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کتنے جلیر القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک پورے قانونی نظام کو وضع کر کے مسلمانوں کو دے دیا جس کی بوریات پر ان کی سلطنتیں کام کرتی رہی ہیں ان کے ادارے کام کرتے رہے ہیں یہ ہماری بڑی روشن تاریخ ہے یعنی یہ کوئی تاریخی کی تاریخ نہیں ہے لیکن اس میں جب فہم کا معاملہ آتا ہے تو یہ انسانی فہم ہے یعنی یہاں معاملہ نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ پچھلے غلطی کر رہے ہیں نہیں ہر انسان غلطی کرتا ہے ہر انسان کے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نقص کوئی خامی رہ جاتی ہے ہم کام کریں گے تو ہمارے کام میں بھی رہے گی ہمارے بعد میں آنے والے آئیں گے وہ کچھ چیزوں کی تصریح کریں گے پھر ان کے کام میں بھی رہے گی تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ریکنسٹرکشن کا کام ضروری ہے تو یہ یوں نہیں ہے کہ صدیوں کے بعد میں یا آپ کریں ہر وقت ہونا چاہیے ریکنسٹرکشن کیا اصل میں ریویو ہے یعنی آپ کو جو چیزیں میسر آتی ہیں علم میں آپ ان کو بار بار جانچتے پرکتے رہتے ہیں علم کی اساس کیا ہے تنقید تنقید کوئی برے معنی میں نہیں یعنی جو معاد جو ذرائع سے آپ کو چیز ملی ہے اس کو آپ جانچتے پرکتے رہیں دیکھتے رہیں کہ اس میں کسی انسان سے کہیں روایت میں غلطی تو نہیں ہو گئی فہم میں غلطی تو نہیں ہو گئی کسی چیز کا عمومی شیو ہو گیا اور واضح نہیں رہا کہ یہ کہاں سے آئی ہے تو یہ ریویو کا کام ہے جو ہوتے رہنا چاہیے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور کے اندر جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی معاملے کی تسیح کر رہے ہوتے ہیں اپنی دانست میں اپنے فہم کے لحاظ سے کسی معاملے کی توزیح کر رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ کسی چیز کو ایک نئے استدلال سے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کی جانے فطری طور پر متوجہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی قصہ ماضی ہو جانا ہے آنے والے پھر اس کے بعد یہ کام کریں گے تو اس لیے سب سے استفادہ کرنا چاہیے علم کی پوری روایت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اس وقت کوئی پیغمبر نہیں ہے نہ میں نہ کوئی اور سب اہل علم کی آراء کو سامنے رکھیں موجودہ زمانے میں بھی جو مختلف مدارس فکر ہیں ان کی بات سنیں اور عام آدمی کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ درست ہے کہ وہ ہر وقت تحقیق تو نہیں کر سکتا جہاں وہ پیدا ہوا ہے جن لوگوں سے دین سیکھا ہے جو بات اس کو پہلے مرحلے میں معقول لگی وہ اس سے اپنے علم اور اپنے عمل کی اپدا کریں پھر اس کے بعد جہاں کہیں کوئی تردد پیش آئے تو اہل علم کی آراء کو جانے سمجھے اپنے زمانے کے اہل علم سے استفادہ کریں اور سب سے یک سا استفادہ کریں سب کو اپنا امام سمجھے اور یہ خیال کریں کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہماری امت میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور بہت جلیل القدر لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو دین کی شروع وضاعت کا کام کرتے ہیں دین سے متعلق علوم پر کام کرتے ہیں ان کی قدر افضائی کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کے کام پر اپنے کام کی بنیاد رکھنی چاہیے یہ علم کی روایت ہے اس سے الگ ہو کے علم آگے کیسے بڑھ سکتا ہے تو اس لیے نقد و نظر یا ری کسٹرکشن یا ریویو یا نظر سانی یہ تو ایک ہوا اور پانی کی طرح کی ہر وقت کی ضرورت ہے اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکال لینا کہ پہلوں نے کوئی بڑی غلطی کر دی پہلوں ہی نے یہ سب کچھ پہنچایا ہے اور ان کے ہاں یہ روایت انتہائی پختہ رہی ہے ورنہ خود سوچئے کہ امام و حنیفہ سے کیا امام شافعی اختلاف کرتے اور امام شافعی سے کیا احمد بن حنبل اختلاف کرتے اور کیا امام ابن تیمیہ اتنے بہت سے معاملات میں نئی آرہ قائم کرتے اور کیا ابن حضم یہ کام کرتے اور کیا شاتبی پورے کے پورے اصول فق کو ایک نئی صورت دے دیتے تو ہماری امت میں یہ ری کسٹرکشن کا کام ریویو کا کام یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے البتہ یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت غیر معمولی لوگ یہ کام کرتے ہیں عام طور پر جو علماء ہیں مساجد میں تعلیم دے رہے ہیں مدرسوں میں تعلیم دے رہے ہیں وہ پہلے سے موجود حقائق ہی کی تعلیم دیتے ہیں یا نتائج فکر کی تعلیم دیتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے ہر مدرسے میں ہر کالج میں ہر سکول میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے سوشل سائنس پڑھائی جا رہی ہیں تو وہاں کے اساتذہ یہ کام نہیں کرتے کہ وہ ان کو ریویو کرنا شروع کر دیں یا ان کی ریکنسٹرکشن کا کام کریں وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ علم کی روایت کا حصہ بنتا چلا جاتا ٹھیک آم صاحب بہت ہی آپ نے تفصیل سے اس موضوع پر بات کی میں تھوڑا سے اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور ایک ڈائلیمک کا اظہار کرتا ہوں آپ کے سامنے بتائیے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے عام طور پر جب عام لوگوں کو ہم یہ توجہ دلاتے ہیں کہ ماضی کی تاریخ بڑی زندہ بڑی روشن بڑی جاویدہ ہے اور بڑی تابندہ وہ تاریخ ہے اس پر اسلاف کی ایک روایت ہے ہزاروں کتابیں ہیں علماء کے سلاصل ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ماضی کی روایت کے نمائندہ ان مولوی حضرات کو سمجھتے ہیں یہ تو ایک دن ایک چیز کو حرام کرتے ہیں دوسرے دن دوسری چیز کو حلال کرتے ہیں اور ان کا پبلک انٹریکشن ان کا پبلک کے ساتھ جو موڈ آف انٹریکشن ہے زبان پھر چیزوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا یہ بھی اس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو وہ اس ماضی کی علمی روایت سے اپنے آپ کو جوڑ ہی نہیں پاتے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ماضی کی علمی روایت کا حاصل ہماری مسجد کے مولی صاحب ہیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے عام مسلمانوں کو اس روایت سے خود کیسے روشناز کرائے جا سکتا ہے اور کیسے یہ بتایا جائے کہ اس روایت کے یہ بڑے لوگ تھے اور ان کے یہ افکار تھے عام حالات میں تو آدمی اپنے قریب میں جن کو پاتا ہے بلکہ مولی صاحب تو کیا آپ اپنے والدین سے دین سیکھ لیتے ہیں کسی بزرگ سے سینل آپ کے چچا نے کوئی تعلیم دے دی امہ جان نے کچھ بتا دیا دادی امہ نے ایک حقائد سنا دی تو ہماری زندگی کی پدا تو یہیں سے ہوتی ہے اس لیے کہ دین کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مدرس سے میں جائیں گے سکول میں داخلہ لیں گے تب پہلی بار سائنس پڑھائی جائے گی اب تو خیر سائنس کا معاملہ بھی یہ نہیں رہا لوگوں کی زبان پر چیزیں ہوتی ہیں لیکن دین کا معاملہ چونکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے ایسا ہی ہے تو اس میں ہر طرف سے آپ کو پہلے اسی طرح کا علم ملتا ہے یہ مجھے بھی ایسے ہی ملا تھا یعنی اس سے کسی کا استثناء نہیں ہے اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو اگر آپ ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ نے اس کو اختصاص کا موضوع نہیں بنایا تو انتخاب کریں نا بہترین لوگ ہر دور میں پہلا ہوتے ہیں یعنی ہمارے اس زمانے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کے جو مسجدوں میں تعلیم دے رہے ہیں ان کی اپنی خدمات ہیں بہت غیر معمولی خدمات ہیں انہی مسجدوں کے پس منظر میں بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں وہ بڑی بڑی جو علمی شخصیات ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ استضلال سے اپنی بات سمجھا نہیں سکتے آپ دو بندیوں میں دیکھ لیں آپ بریلویوں میں دیکھ لیں آپ اہلے حدیث میں دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو بہت غیر معمولی علماء اس طرز فکر کے مل جائے گی اب علامہ انور شاک کاشمیری ہیں یا مولانا محمود الحسن ہیں یا احمد رضاقہ صاحب بریلوی ہیں یا نئیم الدین صاحب مراد آبادی ہیں یا مثال کے طور پر مفتی محمد شفی صاحب ہیں یا مولانا شرپری تھانوی صاحب ہیں یہ جو لوگ ہیں اسی طرح اہلے حدیث علماء میں مولانا دعوت غزنوی اور بہت سے لوگ ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں ان کی کتابیں ہیں تصنیفات ہیں ان کا اپنا اسلوب ہے بات بیان کرنے کا تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مسجد کے مولی صاحب سے اوپر اٹھیں اگر آپ کو شوق ہے علم کا ہنی اگر وہی معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بات بتا دی گئی قصہ ختم اس پر عمل کر لیں گے تو عام آدمی تو وہاں مطمن ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ میں کچھ سیکھنے سمجھنے کا ذوق ہے تو ہماری اردو زبان میں انگریزی زبان میں دوسری زبانوں میں بہت سا کام علمانے کی ہے آپ ہر طرز فکر اور ہر مدرسہ فکر کے لوگوں کی آرہاں کو جان سکتے ہیں پھر وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں خاص طور پر برے سغیر میں اسلام کی یا دین کی شروع وضاحت بہت برتر جگہ پر کی ہے ان میں مثال کے طور پر شاہ علی اللہ ان کی بہت سی تصنیفات اگرچہ اصلاً یا فارسی میں تھیں یا عربی میں تھیں لیکن ترجمہ ہو چکی ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں پھر اللامہ اقبال ہے مولانا والقلام آزاد ہے شبدی نومانی ہے مولانا سید ورلہ صاحب مودودی ہیں مولانا امینہ سے نسلائی ہیں یعنی ان بہت سے اہل علم کا معاملہ تو وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مسجد کے مولوی ہیں محض آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں آلہ درجہ کا علم آلہ درجہ کا عدب آپ اس سے روشناس ہوتے ہیں تو اس سے اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے چیزوں کو جس طرح علمی طور پر سمجھا جاتا ہے اس طرح سمجھنا چاہیے انہی کی تحریروں سے پھر بڑے عقابر کا تعریف بھی ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ کن سے استفادہ کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزوں سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں اسلاف کی بہت سی چیزیں بھی اب آپ کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ ہوئی بھی مل جاتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے تو جب آپ کسی چیز پر علمی طریقے سے غور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں غور کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کسی بڑے عالی درجے کے آدمی کی چیز کو سن رہے ہو اور دوسرے مقاتب فکر میں کسی محلے کے مولی صاحب کی بات سن رہے ہیں برابر کی سطح پر لوگوں کا مطالعہ کریں دیکھیں کہ وہ کس طرح استضلال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کی روایت بڑی روشن روایت ہے اور ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیر القدر لوگ ہر دور پر پیدا کیے ہیں باقی یہ مناسبت ہوتی ہے کہ آپ کا زیادہ اتمنان مثال کے طور پر زید پر ہو گیا بکر پر ہو گیا جس پر بھی آپ کا اتمنان ہے لیکن دوسرے اہل علم کو سننا پڑنا جاننا ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا سچے طالب علم کے لیے نا گزیر ہے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو ایک سوال جو اسی علم کی روایت سے ہی اٹھتا ہے وہ یہ ہے پچھلے دنوں ہمارے زیر بحث بھی رہا کہ یہ جو اصول فقہ ہیں اس کے بارے میں دو آ رہا ہیں کہ ان کی ابتدا سب سے پہلا وہ شخص جس نے کوئی مرتب علم کی صورت میں ان کو وضع کیا ہو وہ کیا امام شافعی تھے یا نہیں تھے یا ان کے بعد یہ علم بنا ہے ہنفی ٹیڈیشن کے اندر آپ کا جو تعلیمانہ متعلق ہے ظاہری بات آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے آپ کی نظر میں اگر کوئی شخص اس کی ہسٹری ٹریس کرنا چاہے تو اصول فقہ ابتدا ہماری ماضی کی علمی روایت میں کہاں سے ہوتی ہے میرے نزدیک تو کوئی علم بھی یق بیق پیدا نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے آپ کسی علم کا بھی مطالعہ کریں یعنی پہلا مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کام جو آپ کی علمی فکری یا عملی ضرورت ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یعنی ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں نے پہلے عروض کا علم ایجاد کیا اس کے بعد شائری کرنے شروع کی ہو یا پہلے نحو کا علم یا صرف کا علم ایجاد کیا ہو اس کے بعد جا کے بولنا سیکھا ہو لوگ بول رہے ہوتے ہیں لوگ شائری کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا معاملہ علم کا بھی ہوتا ہے یعنی کسی نے آپ سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب پوچھا صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں کسی نے کوئی مسئلہ اجتہادی نویت کا تھا وہ دریافت کیا تو جو ایک صاحب علم جواب دے رہا ہوتا ہے تو اگر وہ واقعی صاحب علم ہے تو کسی پرنسپل کسی اصول کا لحاظ کر کے دے گا نا یعنی ہوش پوش تو باتیں نہیں کی جا سکتی ایک عام آدمی تو ہو سکتا اس کو نہ سمجھتا ہو لیکن اگر کوئی آدمی حقیقی معنی میں کسی فن کا عالم ہے یا کسی علم کو سمجھتا ہے یا اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھتا ہے تو اس کے ہاں جس طرح سے آپ کے بچے زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ تو بہت بعد میں پتا چلتا ہے کہ اندر ایک سائنس ہے زبان میں یعنی یہ مفعول بن رہے ہیں یہ فائل بن رہے ہیں یہ جملے بن رہے ہیں یہ مپدہ بن رہے ہیں یہ قبر بن رہی ہے اسی طرح سے کسی علم اور فن کے اندر بھی جب لوگ اپنی آراء دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اصول ہوتے ہیں جو کارفرما ہوتے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا اور کبھی کبھار آپ کو سوال کرتے ہیں بیان بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو اصول فقہ کا فن ہے ظاہر ہے کہ یہ بطور فن کب سامنے آیا اس کی باقاعدہ کتاب کب سامنے آئی اس کو یہ ترتیب کب دی گئی وہ تو کوئی شبہ نہیں کہ امام شافعی ہے جن کو یہ احزاز حاصل ہے ان کی کتاب بھی اس معاملے میں اپدائی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور بعد کے زبانوں میں بھی جو انہوں نے اس کے گوشے متین کر دیئے ہیں ان سے آسانی سے نکلنا ممکن نہیں ہوا بہت غیر معمولی شخصیت ہے ان کی لیکن یہ بات کہ یہ فن کی پدائی وہاں سے ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ہناف یہ کام کر رہے تھے مالکیا یہ کام کر رہے تھے اور بہت سے اس زبانے میں ایسے اہل علم تھے جو کسی خاص مدرسہ فکر کے ساتھ وابستہ نہیں تھے لیکن دین کے بارے میں رائے بھی دیتے تھے غور بھی کرتے تھے مسئلہ بھی بتاتے تھے اشتہادات بھی کرتے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی اصول کے بغیر کر رہے ہوتے تھے تو اصول کا استعمال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم شیر ارتجالن کہہ دیتے ہیں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے اندر سے ان چیزوں کا استخراج کرتا ہے یا کوئی بحث پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کو باقاعدہ اصول کی شکل دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ دور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب علم گویا تدوین اختیار کر رہا ہے اس میں امام شافیہی کوئی ولیت حاصل ہے ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں آپ کے علمیں ہوگا گوشتہ دنوں دنیا بھر میں مادری زبان کا عالمی دن منایا گیا ہمارے ہاں بھی پاکستان کی جاہری بات ہے اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے مادری زبان ہے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس زمین میں ہمارے ہاں احساس تو ہے ریاست کی سطح پر بھی عوام کی سطح پر بھی کہ مادری زبان کو بچوں کو سکھانا ہے اس میں علم بھی منتقل کرنا ہے سکولوں میں بھی لازمی کی گئی ہے اس کے بعد پھر علاقائی زبانیں آتی ہیں سندھ کے لوگ سندھی سیکھتے ہیں باقی پنجاب میں پنجابی کا معاملہ ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی ڈیویلپ پوری ہے کومن نوم سٹریٹ کی وہ انگریزی ہے ہمارے ہاں جب ہم عام طور پر جازے لیتے ہیں اپنے معاشرے کا تو نہ لوگوں کو مادری زبان پر کوئی دسترس عبور یا ملکہ حاصل ہے اور نہ ہی وہ زبان جس میں انہوں نے دنیا بھر میں کمیونکیشن کرنی ہے اس میں کوئی ملکہ حاصل ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں پرابلم کیا ہے ہمارے جو برسغیر کے خطے میں مادری زبان کو سامنے رکھ کر زور لگایا جاتا ہے لیکن جو اصل زبان ہے نہ یہ آپ آتی ہے نہ وہ آپ آتی ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے میں نے اس کے اوپر کچھ تفصیلی چیزیں لکھی ہیں جو لوگ اس کو جاننا چاہے وہ میری کتاب مقامات میں آخر میں دو مضامین ہیں نظام تعلیم پر ان کا مطالع کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک بڑی بنیادی خرابی یہ ہے کہ دنیا بھر میں تعلیم کیا ہے تعلیم کیسے دینی چاہیے انسانی نفسیات تعلیم سے متعلق کیسے ہوتی ہے زبان اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے اس پر بہت کام ہوا ہے مسلسل ہو رہا ہے اس میں بعض چیزیں بالکل مسلمات کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں ہم اپنی بعض خواہشات کے تحت بعض تاثبات کے تحت ان حقائق کو مان کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہ ہر جگہ فتنہ ہوتا ہے ہر علم میں ہوتا ہے یعنی علم کو جب آپ علم کے طریقے پر دیکھتے ہیں تاثبات سے بالاتر ہو کر دیکھتے ہیں فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر دیکھتے ہیں مدارس سے فکر سے بلند ہو کر دیکھتے ہیں تو حقائق تک پہنچنے میں تبھی دکت نہیں ہوتی اسی طرح ہمارے ہاں جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں ان تدبیروں کا معاملات یہ تو نہیں ہے سیاست میں دیکھ لیں معیشت میں دیکھ لیں کہ وہ آج ہمارے ہی لیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے دنیا بھر میں اس کی ایک تاریخ ہے دو اور دھائی ہزار سال کے تجربات ہیں اس کے پیچھے حکومتیں کیسے چلتی ہیں علم کیسے پھیلتا ہے سماج کیسے بنتا ہے اس پر مختلف اثرات کیا نتائج پیدا کرتے ہیں عام طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یا تو ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے یہ چیزوں کو دیکھتے نہیں اور اگر مطالعہ کریں اور دیکھ بھی لیں تو اس میں عمل کے لیے اپنی خواہشات ہی قرآنما بناتے ہیں یہاں بھی بالکل یہی ہوا ہے یہ بات بالکل تیہ ہے کہ جو زبان آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے آپ اس کو علاقائی کہیے مادری کہیے اسی زبان میں بچوں کی تعلیم کی پدا ہونی چاہیے ہر حال میں اسی میں ہونی چاہیے بچے کو پہلے مرحلے میں زبانوں کے تنوہ کی نظر کر دینا آخری درجہ کا ظلم ہے یعنی اس کو علم پڑھانے کی پدا آپ نے کرنی ہے اس کی ساری توجہ اصل میں اس کانٹینٹ پر جانی چاہیے نہ کہ زبان سیکھنے پر پہلے مرحلے میں تو پہلے تعلیم کی پدا وہیں سے کرنی چاہیے اس کے بعد جب بچہ ایک زبان اور دوسری زبان کے فرق کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے یہ بڑی جلدی آ جاتی ہے نومت اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر یا انگلستان میں کوئی اور ضرورتیں ہوں گی عرب میں کوئی اور ہوں گی اب اس بچے کی ضرورتیں کیا ہیں لینگویج کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ یہ ضرورتیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے متین کی جاتی ہیں ایک دور وہ تھا جس میں یورپ میں ہر بچے کی ضرورت ہے کہ اس کو لیٹن آنی چاہیے ہر بچے کی ضرورت ہے اس کو گریگ آنی چاہیے تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایک فارمولا نہیں بنایا جا سکتا ہم اپنے حالات کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پھر اس کے بعد ہماری یہ ضرورت ہے کہ ایک خاص مرحلے پر قومی رابطے کی زبان ہمارے بچے سیکھیں اردو قومی رابطے کی زبان ہے پاکستان میں یعنی پورے ملک میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانی ہے ملک کی سطح پر رابطے کی زبان ہے وہ تو اس کو سیکھنا چاہیے اس کے بعد آپ کی ایک ضرورت یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ رب پیدا کریں وہ علم کی بھی ضرورت ہے وہ معاشقی بھی ضرورت ہے اور بھی بہت سی ضرورتیں اس کے ساتھ لاحق ہیں تو انگریزی زبان کا انتخاب کر لیں فرانسیسی کا کر لیں سپینش کا کر لیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں اگریزی زبان ہمارے ہیں زیادہ معنوس ہے اسی کا کر لینا چاہیے تو وہ سکھانی چاہیے اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے مذہب کی زبان آنی چاہیے مذہب کی زبان اصلاً عربی زبان ہے آپ کے پروردگار کی کتاب اس میں ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ان سب کو سکھانے کے لیے عمر کے کون سے حصے میں کیا کرنا چاہیے بچے کے اندر بہت صلاحیت ہوتی ہے زبانیں سیکھنے کی کیونکہ بچے آپ یہ دیکھئے کہ جو آخری درجے کے بعد میں معنوم ہوتا ہے کنزین بچے ثابت ہوئے اگرچہ یہ بھی ایک تعبیر ہے کوئی بچہ بھی کنزین نہیں ہوتا وہ اصل میں ہم ان کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں اور ان کا وہاں پہ انٹریسٹ نہیں ہوتا دلچسپی نہیں ہوتی کنزین ہو جاتے ہیں تو یہ چیز بھی جن بچوں کے ہاں آپ کو بلاہر نمائع نظر آتی ہے وہ بھی اپنی ماں کی زبان تو سیکھ لیتے ہیں اور اتمنان کے ساتھ بولتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سائیکل کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کپڑے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں فسیب بلی زبان بول رہے ہوتے ہیں کسی دیہاتی کی زبان کبھی سن کے دیکھئے تو زبان سیکھنے کی صلاحیت اللہ کی آیات میں سے ہے اور یہ انسان کے اندر موجود ہے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے آپ دو تین زبانیں سکھانا چاہیں تو سکھا سکتے ہیں اور اس میں پھر وقت کا انتخاب کرنا چاہیے کب کون سی زبان کی تعلیم ہونی چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یورپ میں لوگوں کی اور ضرورت ہو امریکہ میں اور ضرورت ہو پاکستان میں یہ تینوں زبانیں ہماری ضرورت ہیں یعنی قومی رابطے کی زبان کی حیثیت سے اردو بین الاقوامی رابطے کی زبان کی حیثیت سے انگریزی یا کوئی اور زبان جو بھی آپ انتخاب کرنا چاہے اور آپ کے مذہب کی زبان کی حیثیت سے عربی اس میں میں نے یہ ارز کیا ہے کہ ہمارے ہیں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہیں اور اور بہت سے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا بوجھ اتار دینا چاہیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ پڑھائی نہیں سکتے میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ نہیں پڑھا سکتے اس دور میں تو بارہ سال تک بچے کو آپ ضروری عربی زبان سکھائیں اور کمپریہنشن کے لیے یا بولنے لکھنے کی زبان سکھانے کوئی ضرورت نہیں جس کو شوق ہوگا وہ الگ سے پڑھ لے گا کمپریہنشن یعنی آپ کا فہم بہتر ہو جائے اور آپ اللہ کی کتاب ہی کوئی ایک ریڈر کے طور پر پڑھائیں دس بارہ سال میں ہر بچے کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو برائے راست پڑھنا سیکھ جائے گا تو بس بہت کافی ہے ٹھیک ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بات بتائی کچھ سوالات اور زمنی ہاں پر آپ پہ سامنے رکھ دیتے ہیں گوشتے دنوں ایک گفتو کے دوران آپ نے ذکر کیا مولانا محمد عساق صاحب کا فیصل آباد میں جن کا قیام تھا اور آپ کو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو بہت سارے قارین نے تفسرہ کیا کہ ان کو یہ تاجب ہو کہ آپ ان کی شخصیت یا ان کے افکار و خیالات سے واقف ہیں عام طور پر یوٹیوب کے ذریعے دنیا ان سے واقف ہوئی تو ذرا مختصر بتائیے کہ مجھے آپ نے اگر ان کو سنا تو سن کے کیا تاثر قائم کیا ان کی شخصیت ان کی علم کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں مولانا محمد عساق صاحب فیصل آبادی صاحب کے بارے میں یہ آپ بڑے نازک سوالات پچھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور خاص طور پر شخصیات کے بارے میں ایک تو اس پر یہ گزارش کر دوں کہ زندہ شخصیات کے بارے میں دوسری یہ چیز کہ میں نے اس دوران میں جب آپ نے بعض اور بزرگوں کے بارے میں سوال کیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں گفتو کرتے ہیں یہ کہا کہ وہ بہت اچھے معلم تھے یاد ہوگا آپ کو اس میں بعض لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کیوں اس کی نفی کی گئی کہ وہ محقق نہیں تھے تو میں عرص کر دیتا ہوں پہلے اس کے بعد میں آپ کو دو لفظوں میں جواب دے دوں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بات پوری طرح سمجھ لیجئے کہ علم کے کئی درجات ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی علم کے مجدد ہوتے ہیں جو علم کے اندر نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں میں نے ایک مرتبہ گفتو کرتے میں بتایا تھا کہ دین کو بیسیت مجموعی ایک تعبیر کی صورت میں پیش کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے غیر معمولی کام ہے اس میں جو درجہ غزالی کا ہے یا جو درجہ ابن تیمیہ کا ہے ابن قیم کا ہے جو درجہ شاولی اللہ کا ہے جو درجہ مثال کے طور پر مولانا سیدہ اللہ صاحب مودودی کا ہے یا امام فراہی کا ہے یہ کوئی معمولی درجہ کے لوگ نہیں ہوتے اس طرح کے یہ روز پیدا بھی نہیں ہوتے یہ علم کی بالکل ہی ایک اور نوئیت ہے یہ ایسے یہ جیسے سائنس میں آئین سٹائن ہے نیوٹن ہے گریلیب ہے ابھی حال میں ایک معذور سائنسدان دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس درجہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو تقابل میں لانا ہی نہیں چاہیے یہ بالاتر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت ہوتے ہیں جب بھی پیدا ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ صحیح کہتے ہیں نہیں یہ علم کو ایک نئی جہد دیتے ہیں یہ کوئی غلط نتیجہ بھی نکالتے ہیں تو ایسے حیرت انگیز طریقے سے نکالتے ہیں کہ وہ کئی صحیح نتائج کے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے جیسے آپ مثال کے طور پر معیشت کو پڑھتے ہیں ہمارے ہیں لوگ اکنومکس پڑھتے ہیں اسی طرح سوشل سائنسز کو پڑھتے ہیں ہر جگہ آپ کو اتنے غیر معمولی لوگ ملیں گے اس لیے ان کے تو معاملے کو ویسے ہی الگ رکھیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ اٹھ چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر بہت سے درجات ہیں اہل علم کے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے سمجھیں گے ان میں ایک تعلیف پیدا کریں گے بہت امدگی سے اس کو بیان کریں گے اور اس طرح عالی عالی ترین درجے کے مولم کی حیثیت سے وہ کسی علم کو پڑھانے والے بن جاتے ہیں ڈاکٹ صاحب کا مقام جائی ہے ممکن ہے کہ وہ جو موجود ہے وہ اس طرح کمیونکیٹ نہ کر سکتے ہیں اس طرح کمیونکیٹ نہ کر سکتے ہیں یعنی اپنی بات کو سکتا ہے آئین اسٹائن اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کہ وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسی طرح سے بعض لوگوں کا ذہن محققانہ ہوتا ہے یعنی وہ جو کچھ بھی ان کے پاس علم آتا ہے جو ان کی تاریخ بنتی ہے تو وہ تحقیق کرتے ہیں ان کے مطالعے میں بڑی وسط ہوگی ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی آراء قائم کرتے ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں تو ایک محققانہ مزاج ہوتا ہے اس محققانہ مزاج میں بھی پھر کئی درجات ہیں تو جن بزرگ کا آپ نے ذکر کیا معلنہ عساق وہ ایک محقق قالم تھے اچھا کوئی شبہ نہیں ہے یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت وسیور بطالہ ہے میں نے جب بھی کبھی ان کی کوئی چیز سنی ہے ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے مطالعے کی وسط قابل رشک ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ خلافیات میں خاص طور پر یہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مختلف آراز سامنے آتی ہیں ان میں تو بعض اوقات حیرت انگیز طریقے سے وہ آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے کیا چیز وہ نے کب کہی ہے فلان کی کیا رائے رہی ہے صوفیوں کیا معاملہ ہے تو ان کے ہاں ایک چیز بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ بہت وسیور مطالع شخصیات میں سے ہے ذہن محققانہ ہے ان کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اب یہ کہ اس کے لیے یہ لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو تحقیق وہ بیان کریں گے وہ درست ہوگی ذہن محققانہ ہے اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی عزت کے مقام پر رکھنا چاہیے ان سے ہر شخص کو استفادہ کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی انہوں نے خدمت انجام دی یعنی بدات کے استصال میں انجام دی بعض چیزوں کی تصیب انجام دی لوگوں کے اندر جو بعض غلط عقائد تھے ان کے بارے میں ان کو متنبع کیا بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں کے علم میں اضافہ کیا یہ سب بہت شکر گزار ہونے کی چیز ان کے جو طریقہ ہے تحقیق کا جس طرح وہ قرآن کو دیکھتے ہیں جس طرح بعض روایات کو دیکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے علوم کو دیکھتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں بہت مختلف نکتہ نظر رکھتا ہوں اور کم و بیش ہر معاملے ہی میں رکھتا ہوں لیکن میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ عزت میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور اگر کسی موقع کے اوپر کوئی اختلاف بھی کرنا پڑے تو انشاءاللہ عزت اور احترامی کے ساتھ کروں ہم سب ہمارے یہ پر وقت پورا ہوتا ہے بہت تفصیل سے آپ نے سوالات کی جاب دی کل دوبارہ انشاءاللہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ